اس پرکار کا اچار اس پرکار کا وچار اس پرکار کا سوت اس پرکار کے عویسکار اس پرکار کی یہاں کی بیوستہ اس پرکار کے گرکل کی پرمپرہ اس پرکار کی یہاں کی ایک ایک کارے میں اس پرکار کی جھلک دیکھنے کو ملے اور اس پرکلپنا کو ساکار کرنے کے لیے ہی ایدھیا وادشیوں کا سمرتن اور سیوک مانگنے کے لیے آج وسیس روپ سے اتر پردیس سرکار میں ہماری آدنے راجیپال مہد ہے میں ہمارے ڈپٹی سی ایم کے سو پرشاہ جی سی ستندر دیو سنگھ جی میرے منتری مندل کے سبھی سیوکی گان ہمارے سانسات پیدھایاک مہا پوری سبھی لوگ آپ کے سامنے آئے ہیں اب اس میں دیر نہیں ہونے چاہیے بہت دیر ہوئی ہے آپ نے بہت سہا ہے بہت انیائی سہا ہے بہت افمان بھی سہا ہے ایو دھیانے میں لوگ سنکوچ کرتے تھے اور ایک سمیں تو ایسا ماحول بنا دیا گیا تھا کہ ایو دھیا کان لام لیں گے تو جیسے کوئی گالی دے رہا ہو جب پہلے دیپوتسو کی بات سامنے آئی تو میرا منتری مندلہ خوش تھا لیکن ادھیکاری گان بولتے تھے ایو دھیا ارے میں تب تک ایو دو تین بار ہو کے آ چکا تھا لوگوں کو لگا کہ کیا سرکار ایو دھیا میں جائے گی ارے ہم نے کہا کیوں نہیں جانے چاہیے ہمیں ایو دھیا میں اور آج آپ دیکھ رہے ہوں گے ہر ایک ایو دھیا آنے کو سکھ ہے پورا دیس پوری دنیا ایو دھیا آنے کو سکھ ہے سوہ بھائی گروہ سے ہم سب کو ان کارکرموں کو اپنے ساتھ پوری مجبوطی کے ساتھ جوڑنا ہے ماں کوسلے کے نام پر یہاں پر جو ایک نراست محلاؤں کے لئے اور بچوں کے لئے ایک صدنب کا نرمان ہونا ہے اس کی کاروائی آگے بڑھنی چاہیے بھارت جی کا نمدی گرام کیسے ہم بسمیت کر سکتے ہیں وہاں کے وکاس کو اب پنگھ لگتے ہوئے دکھائی دینے چاہیے بکاس ایک نئی اونچائیوں تک چھوٹا ہوا دکھائی دے وہ سبھی اصطل جو ایدھیا کے بکاس کو دیس اور دنیا میں پہنچا سکتے ہیں انہیں سرکار آگے بڑھانے کا کاری کرے گی ہی ماں نے کیسو جی کہے رہے تھے وہ سویم سرنگویرپور سے آئے ہیں پر وہ رام پہلے سرنگویرپور ہی گئے تھے اور سرنگویرپور کے ہی بکاس کے لئے بھی ہم لوگوں نے ایک بہت اچھی روپ ریکھا تیار کی جینپی پر بالمی کی آسکرم لالاپور گیا تھا لالاپور کو سنت تلسی داز جی کے جنمستلی کے ساتھ جوڑنے کی کارکرم ہم لوگ آگے بڑھا رہے ہیں یہ سب ہی کارکرم ایک ساتھ آگے بڑھیں گے اور ان کارکرموں کو ہم لوگ لے کر کے جب آگے بڑھیں گے تو بھائیو بینو آپ امان کر کے چلیں گے کہ ایدھیا بیشک اصطر پر پھر سے پربو رام کے سمیں کی اس پہچان کو ایک بار پھر سے پندرستہ پت کرنے میں ہم سب سفل ہو پائیں گے اور آج کے سو سر پر دیپوتسو دوہزار بیس کا کارکرم چلنا ہے اور تربدیس سرکار کا چطورت دیپوتسو کا کارکرم ہاں پر سمپن ہو رہا ہے آپ سب کا سیوک ان سبھی کارکرموں کے ساتھ ہم جوڑنے کے لئے ہاں پر آئے ہیں آج کے سو سر پر اس کارکرم میں بگت تین چار چوتھا یہ دیپوتسو کا کارکرم ہے تین دیپوتسو کے کارکرم میں سری مڑی رام دا سامنی کی پوجہ مہنت اور سری رام جن بھومی تیرت نیاز کے ہمارے ادھیکس پوجہ مہنت نرت گوپال دازی مہراج کا سانیت میں ہمیں پرابت ہوتا تھا آج ان کی یہ سوستتہ کی کارانویں یہاں پر اپستیت نہیں ہو پائے ہیں لیکن ان کا آسری بات ہمارے ساتھ میں ہے میں سویم بھی ان سے درشن کرنے کے لئے ہوسپٹل میں گیا تھا ان کے کرپا پاتر اترادکاری سس سے ان کے مہنت کمل نے انداز دی مہراج یہاں پر اس کارکرم میں اپنی بستتہ کے بعد جو دائیں ہیں میں ان کو ہردے سے دھنے بات دیتا ہوں ہم لوگ پرابر سری رام سے پڑھنا کریں کہ وہاں پوجہ مہنت نرت گوپال دازی مہراج سیگر سوستوں ہوں